اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ویلکم ٹو مائی چینل ون ٹو آل بائی ناس کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں آمین جی مائی یوٹیو فیملی تو آگئی ہوں بہت زبددز سٹائلش ٹرینڈی اور ڈیفرنٹ پارٹی ویئر ڈریز ڈیزائن کے ساتھ جو کہ بہت ہی افورڈیبل پرائز میں رہ کر آپ اپنے پارٹی ویئر ڈریز ڈیزائن کو بہت ہی حسین اور سٹائلش بنا سکتے ہیں یہ ڈریز ڈیزائن میں نے لون سٹف میں بنایا ہے لیکن آپ کسی بھی فیوریٹ سٹف میں سمر سٹف میں ونٹر سٹف میں لون میں کورٹن میں لیلن میں نیٹ فیبرک میں کسی بھی فیبرک میں کسی بھی اس کے ساتھ میں نے تیولیف شلوار ویئر کی تھی جسے میں نے ریڈی ٹو ویئر بھائی کیا تھا لیکن اسے بھی میں نے اپنی سٹائلنگ کے ذریعے تھوڑی بہت چینجنگ کی تھی تو وہ کس طرح اس کے لیے رہیے میرے ساتھ دیکھتے رہیے مائی چینل ونٹر آل بائی ناز جی یہ میں نے پرپل کلر کی کورٹی پرچیس کی تھی امریڈی والی اس کے دیک پر میں نے چار بٹنز لگوائے ہیں امریڈی کے بیچ میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے سٹون جو بڑے والے ہوتے ہیں وہ نکل گئے ہیں اس لئے آپ جو بھی بٹن لیں اس میں آپ یہ دیکھ کے لیں کہ بڑے سٹون نہ لگے میں ہوں کیونکہ چھوٹے چھوٹے سٹون جو ہوتے ہیں وہ کم نکلتے ہیں بڑے سٹون جو ہیں وہ دو تین واش میں ہی نکل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اور جو بٹن کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے فروزی کلر کی پائپن کے ساتھ چین لگوائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فروزی کلر کی پائپن کے ساتھ میں نے یہ چین گولڈن کلر کی لگوائی ہے شیٹ والی اور یہ سائٹ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لیفت ہینڈ پر ڈیزائننگ بنوائی ہے شولڈر سے بلکل دامن کے نیچے تک اس میں جو مسترد کلر کا کپڑا دیکھ رہے ہیں وہ میں نے خود پرچیز کیا تھا اور پھر میں نے اس طرح پنٹیکس کروا کر پھر میں یہ کریسٹلز لگوائی ہیں ڈاک گرین کلر کے اور ساتھ ہی اس کے میں نے تین تین لپس لگوائی ہیں تھوڑے تھوڑے فاسلے سے یہ دیکھیں فل لیندھ میں ہے اور پاس میں میں نے وہی شیرت والی چین لگوائی ہے جو میں نے نیک پر پائپن کے ساتھ لگوائی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا لگوائی ہے یہ میں نے لیفت ہینڈ پر بنایا ہے دیکھیں یہ دیزائن کی فل لگ آب آتے ہم دامن کے طرف دامن پہ میں نے یہ لیس لگوائی ہے یہ امرویڈی نہیں ہے یہ لیس ہے یہ جو آپ کے ریاں دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑی ویلویٹ ٹچ کی ہیں لائٹ بلو اور ڈاک بلو کنٹراسٹ میں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بی سٹائل سے یہ جو ہمیں کرتی کے ساتھ ایکسٹرا کپڑا ملتا ہے ڈیزائننگ کے لیے یہ وہ یوز کیا ہوا ہے اس طرح سے میں نے دامن میں لگوائی ہے یہ دیکھیں لیس پہ پرز اور سٹونز کی لگے میں ہیں یہ دامن کا لکھ دیکھیں کتنا خوبصورت ہا رہا ہے اور ہم بات کرتے ہیں اس کے سائٹ ڈیزائننگ پہ اس کے سائٹ فٹنگ ڈیزائننگ پہ یہاں پہ میں نے یہ جو آپ بلو کلر کی ڈوری دیکھ رہے ہیں چوٹی والی بریڈ والی جسے آپ ڈوری کہتے ہیں یا چوٹی والی ڈوری کہتے ہیں یہ ایزیلی مارکیٹ میں مل جاتی ہے بہت ہی افوریبل پریز میں مل جاتی ہے 50 یا 60 روپیز میں مل جاتی ہے یہ مجھے شاید 40 یا 45 روپیز کی ملی تھی یہ میں نے دو لی تھی دو سائٹ فٹنگ ڈیزائننگ پہ کرنے کے لیے ایک میں نے اس طرف لگائی ہے اور ایک میں نے دوسری طرف لگائی ہے اور اس کے دیش میں میں نے یہ گولڈن شیٹ فالی چین لگائی ہے جو میں نے نیک پہ لگوائی ہے اور سائٹ ڈیزائننگ میں لگوائی ہے یہ دوری جب پہنیں گے تو جب چلیں گے بیٹھیں گے تو اس کا لک بہت ہی پیار آئے گا بہت ہی سٹائلیش لگتی ہے ٹرینڈی لگتی ہے دیکھیں اس کا فل لک اور ہم آتے ہیں سلیفز کی طرف یہ سلیفز پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈاک پرپل اور گولڈن گلر کی جو آپ ویلویٹ کی یہ پائپن دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پرچیز کی تھی خود اور پھر اس کے ساتھ یہ میں نے شولڈر سے لے کے سلیفز کی فل لیند تک میں نے لگوائی ہے اس کے ساتھ میں نے وہی گولڈن چین لگوائی ہے جو میں نے سائٹ پہ ڈیزائنگ پہ لگوائی ہے اور وہ کرسٹلز لگوائے ہیں گرین کلر کے اور کف پہ میں نے یہ لیس لگوائی ہے یہ دیکھیں یہ سلیفز کا فل لک اگر آپ لوگ کو ڈیزائنگ اچھی لگ رہی ہو تو پلیس کمنٹ میں مجھے بتائیے گا یہ دیکھیں یہ دوسری سلیفز بھی ایسی ہی ہے پائپن چین اور کرسٹل اور کف پہ لے چیز تو آتے ہیں ہم بیک کی طرف بیک بھی اس کی پرنٹڈ ہے لیکن اس کا پرنٹ دیکھیں کتنا ڈیفرینٹ ہے اس کا پرنٹ مجھے بہت اٹریک کیا تھا سلسلی میں نے یہ کرتی انسٹیج بائی کی تھی اور اسے اپنے سٹیلنگ سے بنوایا تھا اور اس پہ پہ دیکھیں میں نے لیفرینٹ پہ وہی ڈیزائنگ بنوایا ہے فون لیندھ میں جو میں نے آگے بنوایا تھا فرنٹ پہ لوبز کے ساتھ یہ مسترڈ کلر کی ڈیٹیکس اور ٹریسٹلز اور اس کا دامن اس کا دامن پہ میں نے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرنٹ ہے پرپل کلر کا امرارڈیو اگرہ نہیں ہے اور اس کے نیچے میں نے لیس لگوائی ہے وہی جو میں نے آگے دامن پہ لگوائی ہے یہ دیکھیں میں زوم کر کے دکھا رہی ہوں ڈیزائنگ جی تو ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹیولپ شلوار کی یہ میں نے ریڈی ٹو ویر لی تھی فائیو ہنڈرڈ روپیز کی میں نے یہ لی تھی پھر اس پہ میں نے فل لیندھ میں یہ ڈبل چین لگوائی ہے شیٹ فالی چین یہ ایزیلی مارکٹ میں مل جاتی ہے گولڈن کلر میں اور سلوار کلر میں دو کلر میں آویلیبل ہوتی ہے میں نے پاس دونو ہی کلر تھے سلوار اور گولڈن اس میں میں نے گولڈن کلر یوز کیا اس کی بیک پہ بھی ایموریڈی تھی اور جو ایموریڈی میں چھوٹے چھوٹے پھول میں میں نے ایک کریسٹلز لگوائی ہیں دیکھیں زوم کر کے دکھا رہی ہوں کریسٹلز لگوائی ہیں میں نے ڈاک پرپل اور فروزی کلر کے اور جس طرح تیولپ شرباہ کا پانچہ ہوتا ہے اسی سٹائل سے میں نے چین بھی لگوائی ہے اور بیک پہ بھی میں نے امرائیڈی تھی تو اس کے بھی فلاور پہ میں نے کرسل لگوائے ہیں اور پانچہ پہ چین لگوائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں بیک یہ دیکھیں تیولپ شرباہ کا فل لک آپ کو یہ ایڈیا کیسے لگا کہ میں نے ریڈی ٹو ویر لے کر اسے اپنی سٹائلنگ سے تھوڑا چینج کیا اگر اچھا لگا ہو پلیز ضرور بتائیے گا اور یہ دریس کی فل لک ہے اور پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈریس کیسے لگا تو جلدی جائیں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کارنلی لائک شیئر میری ویڈیو اور سبسکرائب میری چینل سبسکرائب کر کے نوٹیفیکشن بیل کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ فیوچر میں آنے والی میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے تینک یو اوکے میں یوٹیف فیملی چلتی ہوں میں آنگی اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد اوکے اللہ حافظ